اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب محب کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور اپنی گارڈننگ کو انجوائی کر رہے ہوں گے فرنس آج کی ویڈیو میں میں ایک اور بہت خوبصوری فلاورنگ پلانٹ جو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ لگانا شیئر کر رہی ہوں یہ جو پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر ماشاءاللہ سے چھوٹ چھوٹی سی کیوٹ کیوٹ سی برڈز بھی آئی ہیں یہ یلو جہسمین ہے جسے پیلی چمبیلی بھی کہا جاتا ہے تو یہ میں فرس ٹائم اپنے گارڈن کے اندر ایڈ کر رہی ہوں جو میں نے پلانٹ شاپنگ کی ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گلاب کی جو شاپنگ میں نے کی تھی پلانٹس کی اسی کے ساتھ میں نے یہ جہسمین کی بھی شاپنگ کی تھی تو یہ بہت خوبصورت پلانٹ ہے اور کافی اچھا ہیلڈی پلانٹ ہے اور اب جو ہے میں اس کو اس طریقے سے آگے اپنے گارڈن کے اندر ایڈ کروں گی تاکہ جو اس کی ہیلتھ ہے وہ بھی خراب نہ ہو اور اس کی گروت بھی اچھے طریقے سے چلتی رہے کیونکہ اب ماشاءاللہ سے اس کے اوپر برڈز آئی ہی ہیں تو اگر اس کو میں اچھے طریقے سے نہیں گروہ کر سکوں گی تو پھر یہ ہے کہ اس کی برڈز بھی گر جائیں گی اور پلانٹ بھی سٹریس میں چلا جائے گا آپ جیسمین پلانٹ کو بہت آسانی کے ساتھ گروہ کر سکتے ہیں چاہے تو آپ اس کو اس کے جو سائٹ سے برانچز نکلتی ہیں اس سے ڈیوائیڈ کر کے لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو کٹنگ سے بہت آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں دونوں طریقوں سے آپ اس کی پروپگیشن بہت آسانی سے کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ پرمنر پلانٹ ہے یعنی پورا سال چلنے والا پلانٹ ہے صرف سردی کا تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ اس کے لیے ریسٹنگ ٹائم ہوتا ہے ادروائز اس ٹائم پہ میں نے اپنے ریٹ کٹ جہاں پہ بھی یہ پلانٹ لگا ہوا دیکھا ہے پھولوں سے لدہ ہوا دیکھا ہے یعنی یہ اس کا پیک ٹائم ہے اس ٹائم پہ اس کی جو فلارنگ ہے وہ بہت اچھے طریقے سے سٹارٹ ہو جاتی ہے دورمنسی سے نکلنے کے بعد تو آپ نے اس کو اس طرح کی سوائل کے اندر اس طرح کے پورٹ کے اندر لگانا ہے کہ اس کی گروت جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے چلتی رہے اور آپ کے کافی اچھی گروت آپ کے پلانٹ کی ہو جائے تو یہ تقریباً آٹھ سے دس انچ کا پورٹ ہے جو میں نے اس کے لیے لیا ہے اس کے اندر جو میں نے سوائل تیار کی ہے آپ دیکھ لیں ایک اچھی ویل رین سوائل ہے جس کے اندر پتوں کی خاد ہے اس کے علاوہ ریت ہے اور گارڈن سوائل ہے ریت اس لیے ڈالنا ضروری ہے کہ اس کے اندر فنگس نہ ایکٹیو ہو جائے کیونکہ اگر اس طرح کی مٹی میں جیسا کہ یہ آپ مٹی دیکھ رہے ہیں اس طرح کی مٹی کے اندر اگر آپ لگائیں گے تو یہ مٹی کبھی بھی آپ کے پلانٹ کے لیے اچھی ثابت نہیں ہوگی اور جو نرسری سے مٹی آتی ہے وہ بھی اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کو آپ اس طرح سے لگا دیں میں خود جب بھی کوئی پلانٹ نرسری سے لے کے آتی ہوں تو اس کو میں پہلے چیک کرتی ہوں کہ آیا یہ اچھے طریقے سے مٹی ہے یا نہیں ہے اگر مجھے لگتا ہے کہ اس مٹی کے اندر کوئی پرابلم ہے تو پھر میں کبھی بھی اس مٹی کے اندر اپنے پلانٹ نہیں لگاتی ابھی بھی آپ دیکھ لیں میں نے اس کی ساری مٹی ہٹا دی ہے کیونکہ وہ مٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہارٹ تھی اور میرے پلانٹ کا جو ہے بیڑا غرق ہو جانا تھا اس لئے میں چاہتی ہوں کہ میرا پلانٹ چاہے وہ اچھے سے گروت کرے تو تھوڑا سا اس کی جو روٹ پروننگ ہے وہ بھی کر دیں گے ایک جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کیونکہ یہ پرمنر پلانٹ ہوتا ہے تو آپ اس کی کچھ کچھ ٹائم کے بعد یعنی سال دیر سال کے بعد آپ اس کی روٹ پروننگ کر کے دوبارہ سے اسی بڑے پوٹ کے اندر لگا دیں چھوٹا پوٹ اس کو کبھی بھی آفر نہ کریں بڑے پوٹ کے اندر لگائیں تاکہ یہ اچھے سے گروت کر سکے کیونکہ اس کی روٹ کافی زیادہ جو ہے وہ پھیل جاتی ہیں تو اس کو ابھی میں نے اسی مٹی کے اندر لگایا ہے ساتھ ساتھ آپ نے اپنا لیکوٹ فٹلائزر بھی دیتے رہنا ہے کیونکہ صرف جو مٹی بناتے ہوئے ہم نے دیا ہے وہ کافی نہیں ہے اب اس کو میں پانی بھی دے دوں گی اور پانی دینے کے بعد اس کو کچھ دنوں کے لئے میں شیڈی پلیس پر رکھوں گی تاکہ میرا پلانٹ جو ریپورٹنگ کا شوق ہے کیونکہ میں نے مٹی بھی ساری ہٹا دی تھی تو وہ ایک دفعہ ہی ختم ہو جائے اور پلانٹ جو ہے میرا سیٹ ہو جائے ہمارے ہاں تھوڑے سے بادل تھے تو اس لئے میں نے اس کو اوپن ایریا میں ہی رکھ دیا کیونکہ بارش کی پریڈکشن تھی تو بارش اگر ہو جاتی ہے نئے ریپورٹ کیے ہوئے پلانٹ کی اوپر تو وہ اس کے لئے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اور اس ٹائم پہ آپ کو شیئر میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے پانی آپ نے کتنا دینا ہے کب کب دینا ہے جب آپ کو لگے کہ آپ کی سوائل جائے وہ ڈرائی ہو چکی ہے تو آپ اس کو پانی دے دیں تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ